موسیقی مسیح اس سگے جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سیمویل آج بہت ہی رنجیدہ اور پریشان ہوں اپنے لوگوں کے لیے ہمارے لوگوں کو کچلا جا رہا ہے ہر روز ایک نیا واقعہ مذہب کے نام پر ذاتی رنجشوں کو نکالا جاتا ہے جڑا مالا کے چرچز کو اور گھروں کو تباک کر دیا گیا ہے لوگ وہاں سے نکل کر دوسری علاقوں میں چھپتے پھر رہے ہیں گھروں سے نکل کر وہ زلیل ہو رہے ہیں سرگودہ سے ابھی تچھی کوئی رپورٹیں نہیں مر رہیں بہت پریشانی ہے پلیز اپنے لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھئے ہمارے لوگوں کو دعاوں کی ضرورت ہے ہم ہالینڈ سے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہالینڈ کمیونٹی کے گروپ میں لوگوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ ہونے والے مذہلم پر پرزور مذہبت کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بولیں گے ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے پاکستان امبیسی کے باہر ڈچ پارلمنٹ میں بھی جائیں گے اور یونیٹی نیشن میں بھی آواز اٹھائیں گے یورپی یونین میں بھی آواز اٹھائیں گے کہ ہر روز ہمارے لوگوں کو ذاتی رنجشیں نکالنے کے لیے مذہب کا سہارا لے کر ان کو کچلا جا رہا ہے ہولینڈ کمیونٹی کے غیور کرسچن جو اپنے لوگوں کے لیے غیرت رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہر روز یہ پریشانی ہے ہر روز یہ مشکلات ہیں میری اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ ساری ویڈیوز دیکھیں گے تو تقریباً اس میں لبلوباب یا اس کا ایک ہی کنٹنٹ ہوگا اب میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے حالات ایسے ہیں ہمارے کچھ نئی چیزیں ہم کر نہیں سکتے ایک ہی ہمارا ایشو ہے کہ ہمارے لوگ دن بعد دن پریشانی کی حالت میں جا رہے ہیں ظلم اور زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں خدارہ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ہمارے لوگوں پر رحم کریں آپ کی پولیس اور حکومت کی رٹ قائم نہ ہونا اور اس گجن والے کی کرسچن کلونی کو تباہ کرنے میں توڑ پھوڑ کرنے میں حکومتی لوگوں کی سستی مجرمانہ ہے ہم اس مجرمانہ جو آپ کے منصوبے یا مجرمانہ سوچ مجرمانہ سستی ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور پرزور کریں گے حکومت وقت اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کریں اگر آپ تحفظ نہیں دے رہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لئے بولیں ہم ہر پلیٹ فارم پر اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو کچلتے جائیں اور ہم خموش رہیں آپ ہمارے لوگوں کو تحفظ نہ دیں اور ہم خموش رہیں پولیس وہاں دیکھ آ کر تماشاہی بنی رہے اور ہم خموش رہیں ہم بھی اپنے لوگوں کو دیکھ کر تماشاہی بنے رہیں ایسا نہیں ہوگا ہم اپنے لوگوں کے لئے بولیں گے ہم اپنے بہنوں بیٹیوں کے لئے غیرت رکھتے ہیں ہم اپنے عزتوں کے لئے غیرت رکھتے ہیں ہم ان کے لئے بولیں گے ہر پلیٹ فارم پر بولیں گے ہر پلیٹ فارم پر پھولیں گے ہم اپنے لوگوں کے لیے سرور آواز بنیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لوگ اس وقت اس جگہ پر سرفراز ہوں گے آپ کی مجبوری بن جائیں گے ہم کہ آپ ہمارے لوگوں کو تحفظ دیں پلیس جتنے بھی میں صحیح بین بھائی سن رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے بولیے اور میرا اس میسیج کو دوسر تک بھی پنچائیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے بولنا ہے اور حکومت وقت کو بھی یہ میسیج دیں کہ ہمارے لوگوں کا پاکستان ہے ان کا تحفظ حق ہے ہم بانیے پاکستان میں سے ہیں ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں ہم آپ کو صحت دینے والوں میں سے ہیں ہم آپ کو ایڈوکیشن دینے والوں میں سے ہیں ہمیں تحفظ دیں مہربانی کریں اپنے لوگوں کو تحفظ کے لیے آواز بلند کریں خدا آپ سب کو برکت دے شکریہ